السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ توبہ کی اس وقت ہمارے سامنے آیات ہیں سورہ توبہ کی اس وقت ہمارے سامنے آیات ہیں سورہ 거uin الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین اچھا جی کھوڑی سی ڈیٹیلز دیکھ لکھیں ہیں ان آیات کی مجھے بیسیکلی پرسنلی آیات بہت زیادہ پساند ہیں اگر ہم ان آیات کو دیکھیں تو ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں جب بھی آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ نے دو چیزوں کے پر غور کرنا ہے قرآن پاک کی جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا شاند نزول دیکھنا چاہیے کس موقع پہ آیات آئیں تھی کیا سیچویشن تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت کے لوگوں کو کیا سکھایا پھر ہم اس پورے موڈل کو اٹھا کر اپنے ٹائمز میں لے آئیں کہ اب ہمارے عقیت کون کون سی وہ سیچویشن ہیں جہاں پر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے اب یہ آیات جو ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معہدے کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کے ساتھ کیا پھر اس میں کتال کی بات ہو رہی ہے اور پھر ایک ریسنس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالی نے پہلی الہامی کتابوں میں بھی کیا اور پھر یہ کہ اس سے بہترین کیا تجارت ہو سکتی ہے کیا معہدہ ہو سکتا ہے اس کو فوض العظیم کہا گیا بہترین سب سے بڑی کامیابی جو انسان سوچ سکتا ہے وہ کہا گیا اور یہ آیات خاص طور پر بیعت اقبہ کے موقع پہ آئی تھی یعنی ہجرت سے پہلے کا جو وقت تھا اور مکہ میں جو انسار آئے تھے انسار مدینہ اور اقبہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے پچھلے حصے کو کہا جاتا ہے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو پہلی بیعت انہوں نے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ مدینہ آئیں ہمارے پاس اگر یہ لوگ بات نہیں سنتے تو ہم سنیں گے اور یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے جو کہ انہوں نے اس وقت جو بات اپنی کی تھی کہ ہم اپنے نفسوں سے اپنے مالوں سے آپ کی مدد کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے یہ وعدہ اس وقت کیا تھا اب اسی موڈل کو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ اس کو اٹھا کر کتال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو اٹھا کر ایک پروفیشنل کی لائف پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں ان کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں اسی موڈل کو جیسے آپ کا یہ بھی سمر کورس ہو رہا ہے اور مجھے پتا تھا کہ ینگ سٹرز کے لیے یہ ہو رہا ہے تو بین ینگ پرسن بھی آپ اپنی زندگی میں اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو اب ہم ان آیات کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں پہلی آیت ہم دیکھیں گے سورة توبہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں سب سے پہلی بات کیا ہوئی ہے کہ یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے مومنوں کا ذکر آ رہا ہے مومن کو کون ہوگا جو کہ دل سے مانتا ہے اس کے دل کے اندر ایمانی کیفیت ہے کیا ایمانی کیفیت ہے وہ اللہ کو مانتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہو جاتی ہے ایمان کے بنیاد ہی یہاں سے ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ عقیدہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے تو عقیدہ کیا ہے کہ آپ نے بہت ساری ایسی چیزوں کو ایسی چیزوں کا ڈائریک مشاہدہ نہیں کیا ہوا لیکن آپ ان کو مانتے ہیں انسین اس کے اوپر آپ نے اپنی گرہ لگا لی دل میں عقیدہ کی آپ مان گئے کہ بس میں مانتی ہوں اللہ ہے آپ کے سامنے کوئی ایتھیس پیٹھا ہے کوئی بڑی انٹیلیجنٹ فرینڈ بیٹھی ہے کوئی ٹیچر ایسے مل جاتے ہیں آج کل کالجز یونیورسٹیز میں آپ پڑھیں جو آپ کو ٹوکتے ہیں بات بات پہ اور آپ کو کہتے ہیں کہ بتائیں بتائیں ہمیں کہاں کیا پروف ہے اللہ کا اور اگر آپ کوئی قرآن کی آیت سامنے رکھتے ہیں کوئی حدیث بتاتے ہیں کوئی لوجک دیتے ہیں وہ کسی چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے نزیق سب چیزیں زیرو ہوتی ہیں وہ آپ کو عجیب و غریب ریفرنسز دے دے کے الجھاتے رہتے ہیں ایسی تمام سیچویشنز میں ایک مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے وہ اپنی بات ضرور کرتا ہے ایک اچھی انداز میں کرتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ان سب معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی بتا دیتا ہے اور لوگوں کو بھی بتا دیتا ہے ابھی آپ نہیں مانتے نہ مانے میں تو مانتی ہوں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں خاتم النبیین مانتے یا پروفیٹ روٹ پہ بلیو نہیں کرتے لیکن میں تو کرتی ہوں آپ کے پاس اپنا ریزن ہوگا میرے پاس اپنا ریزن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو کہے کہ کس طرح آپ مجھے لوجک دیں تو آپ کے دیکھیں میں تو مانتی ہوں آپ نہیں مان رہے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو آپ مجھے اپنا لوجک دیں آپ ان کو بولنے دیا کریں تو صاحب ایمان ہونا بہت ضروری چیز ہے جو انسان صاحب ایمان نہیں ہوگا وہ سودہ ہی نہیں کر سکتا جو اللہ کو مانتا نہیں ہے اس کے نزدیک اپنے نفس کا اور اپنے مال کا سودہ کرنا جنت کے بدلے it is meaningless ان کو لگتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اکثر اوقات ہمیں لوگ نظر آتے ہیں جو کہ جنت کے لئے کام کر رہے ہیں جو جنت میں جانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو ان کا مزاق اڑاتے ہیں آپ کو ایسے لتیشیں مل جاتے ہیں کیونکہ جب ایمان ہی نہیں ہے وہ بیس ہی نہیں ہے تو پھر آگے کی بات جو ہے وہ کیسے ہوگی تو یہاں پر مومن کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہے مومنوں کے ساتھ ایک چیز ڈپاؤزٹ ہو رہی ہے کیا چیز ڈپاؤزٹ ہو رہی ہے یہ سودا کیا ہو رہا ہے انفوسہ ہوں و اموالہ ہوں ان کے نفسوں کا اور ان کے مالوں کا دونوں چیزوں کی بات ہوئی ہے یعنی with body آپ کو اپنی جان اپنی جان کی اب جتنی چیلنجز ہیں انشاءاللہ بھی ہم اس پر بات بھی کرتے ہیں کہ ہماری کیا کیا چیلنجز آتے ہیں نفس کے اور مال کے ان دونوں کے ساتھ ہم نے یہ سودا کر لیا ہے کیا ہے پہلے نفس اور مال کی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سودے میں کیا آتا ہے مثلا اپنے body parts دیکھ لیں میں کس چیز کے لیے ان کو استعمال کروں گی جیسے ہم بات بات پہ یہ جو ہم جملے بولتے ہیں میں میں بڑی چیز ایگو ختم ہو جاتی ہے میں کچھ نہیں رہتی میری تو بہت جی انسلٹ ہوگی یا اگر سکاف پہنتی ہیں اپنے آپ کو کور کرنے کا سوچتے ہیں تو کیوں صحیح طرح کور نہیں کر پاتی اس لیے کہ وہ چاری ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی کسی طرح فٹ ہو جائیں اور مطلب آخرت کے لیے بھی جو ہے اپنی سوسائٹی میں دینی سرکل میں بھی فٹ ہو جائیں یہ بڑا مشکل ایک سٹیج ہوتی ہے تو اپنے نفس کے ساتھ کہ جی نہیں مجھے کوئی ماسی کہہ دے بیک ورڈ سمجھ لے کوئی دوستی نہ مجھ سے کرے مجھے وہ وہاں نوکری نہ ملے مجھے کسی جگہ ایڈمیشن نہ ملے میرا ویزا ریجیکٹ ہو جائیں وٹ سو ایور یہ میرا نفس ہے میرے ہاتھ کیا کام کریں گے میری آنکھیں کیا کام کریں گی میرا دماغ کس چیز کے لیے استعمال ہوگا اور یہ سب چیزیں میں نے تو سودا کر لیا یہ اب میری چیز نہیں ہے میں نے ان چیزوں سے سودا کیا ہے اور میں نے بہت پریشیس چیز کا سودا کیا ہے اور وہ سودے کو بھی ابھی ہم سمجھتے ہیں تو اپنے نفس میں جو چیزیں بھی آپ سوچتے ہیں اب دیکھیں یہ کتنی ہماری یہاں پہ الجنے ہیں نا پہلے میں نے آپ کو مومن کی بات کی کہ مومن اگر آپ بلیف سسٹم میں آپ کا سٹرانگ نہیں ہے تو آپ کو تو اس پیکیج میں کچھ نظر ہی نہیں آرہا پھر سودا کیسے کرنا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں پھر نفس اب نفس میں اگر آپ ہر بات پہ کہتے ہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے تو انہیں کیوں نہیں یہ فلان چیز کر سکتی کیوں نہیں یہ فلان کام کر سکتا آپ جتنی دفعہ مرضی کیوں کہتے رہیں بس جس نے سودا کیا وہ تو کرے گا آپ دیکھیں نا جیسے ایک شخص جو ہے وہ گھر بناتا ہے یا خریدتا ہے اب وہ کہے ڈرائنگ روم ادھر کیوں ہے تو ادھر کیوں نہیں بیڈروم دو کیوں نے بنایا تین کیوں نہیں بنایا اب جو بن گئے وہ تو بن گئے اور جس نے بنانے تھے جس نے رہنا تھا جس کی چیز تھی جس کی کسٹیڈی میں تھی وہ جو مرضی کرے ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو ہم ہم کے لاؤز کے اوپر جتنا مرضی پڑھتے رہے ان کو فالو کرتے ہیں ہم اس لیے فالو کرتے ہیں کہ جی وہ لاؤ ہے ہمیں فالو کرنا پڑے گا آپ کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں اگر آپ کو بتاتے ہیں اس ڈیٹ پہ آپ نے فی جبا گھرانی ہے اس ڈیٹ پہ آپ کے سمیسٹر ایکزائم ہے اس ڈیٹ پہ آپ کی ویکیشنز ہیں اب ہم دل میں سوچیں بھی اتنی گرمی ہیں جلدی کالج کھول دیا یونیورسٹی میں ایسے کر دیا لیکن ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں اپنے نفس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ سودا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ اس نے سارے فیصلے کی ہوتے ہیں کہ میرا نفس جو ہے اب میرا سودا ہو گیا ہے میرا دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا I have to do it اچھا اور خالی یہ نہیں کہ I have to do it جب آپ اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو return کیا ملنے والا ہیں تو پھر اس کے اندر ایک motivation کا element آتا ہے ایک اس میں خوشی کی بات بھی شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر امبال ہوں اپنے مالوں کے ساتھ یعنی سارا دن کی ہماری دوڑ کیا ہے ہم اب بچپن سے گیرڈ ہیں for materialism ایک بچہ ہے دکان پر جاتا ہے ہاتھ میں پکڑا ہے اس کی value ختم ہو جاتی ہے اور وہ جاتے جاتے اپنے امبا کو بتاتا ہے ماما اب اگلی طبعہ میں نے یہ والا کھلونا لینے اور ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہی حال ہیں ہمیں ایک phone چاہیے ہمیں ایک laptop چاہیے کام ہم نے اسے کچھ نہیں کرنا صرف ایک کوئی نئی ایپ آئی ہے جو کہ فلاں موبائل میں use ہو سکتی ہے ایک کوئی نیا filter آیا ہے جو اس میں use ہو سکتا ہے ہم صرف انہی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں یا یہ کہ ہمیں کس چیز پہ شرم آتی ہے ہماری گاڑی کیسے ہونے چاہیے ہمارے گھر کی پوری furnishing کیسے ہونے چاہیے پردے کیسے ہونے چاہیے صوفے کیسے ہونے چاہیے lifestyle کیسے ہونے چاہیے چھوٹیوں میں ہمیں کہا جانا چاہیے تو مال مال کا استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے کیا اس سودے کے لیے استعمال ہو رہا ہے کیا وہاں پہ جا رہا ہے جس چیز کی ہم نے خریداری کرنی تھی جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ جو قسطوں پہ کسی سے چیز لیتے ہیں تو وہ کتنا خیال کرتے ہیں اپنا amount وہ پہلے سے بچا کے رکھتے ہیں کہ میں نے فلان چیز کی قسط پوری کرنی ہے تو ہمیں بھی ہر دن سوچنا ہے ہر گھڑی سوچنا ہے کہ میں نے اپنے نفس سے اور مال سے وہ قسط ادا کر دی کہ نہیں کی اب پھر کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کس کے بدلے وہ کر رہے ہیں یہ سوڈا اپنے نفس اور مال کو کیوں دے رہے ہیں جنت یہاں پر کوئی چھوٹی بھوٹی چیز کی بات نہیں ہو رہی جنت کی بات ہو رہی ہے جنت کیا ہے یعنی اس کی قیمت اور اس کی مثال تو ہم دے ہی نہیں سکتے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آ سکتا ہے it is unimaginable تو جنت جنت کی بشارت دی گئی ہے ان لوگوں کو یہ وہ سوڈا ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر ایک چیز جیسے ہم سمجھیں کہ جب بھی انسان کہیں پر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کسی بھی معاہدے کو کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیچنے والا ہوتا ہے ایک خریدار ہوتا ہے اور ایک پروڈکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب جو بیچنے والا ہے وہ جتنی اچھی چیز ہوتی ہے اور جتنی برینڈڈ چیز ہوتی ہے اس کی اتنی قیمت لگاتا ہے اب خریدنے والا جو ہے وہ بھی کیا کرتا ہے اس کے لیے اتنی ہی کوشش کرتا ہے اگر اس کو برینڈڈ چیز چاہیے ہیں اور اس کو بہتر یونیک چیز چاہیے ہیں اس کے لیے اتنا ہی سارا کچھ ایفرٹ لگاتا ہے آپ دیکھیں نا آپ کو موبائل کے آج کی ایکزامپل لے لیتے ہیں کیونکہ یہ تقریباً ہر ایک کی نیڈ ہے لیکن ہم نے نیڈ سے زیادہ پہ ہم جا چکے ہیں اب اگر ایک شخص ہے اس کو صرف ضرورت یہ پوری کرنی ہے کہ فون کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا کوئی بھی چھوٹا موٹا موبائل ملے گا سیکنڈ ہینڈ ملے گا جہاں سے بھی ملے گا لے لے گا گزارہ کر لے گا بیچنے والا بھی کوئی اس کی بہت زیادہ پٹیکلرز میں نہیں چاہے گا آپ کو کوئی بہت لمبی چوڑی کہانیاں نہیں سنائے گا بس آپ کو دے دے گا اسی طرح سے جو خریدہ ہے وہ بھی بار بار یہ نہیں کہے گا کہ اصل یہ نقل یہ کیا وہ کہی کہ میں تھوڑے سے پیسوں کا تین ہزار کا چار ہزار کا فون لے رہا ہوں تو گزارہ کرنے میں نے نہ چلا یا کوئی مسئلہ ہوا تو دیکھا جائے گا اتنی بڑی انویسمنٹ نہیں ہے وہ پہلے سے پرپیٹ ہوتا ہے کہ یہ فالٹی ہو سکتا ہے یہ خراب ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے صرف مہنگی چیز پر چلے جائیں ایک آپ لینا چاہ رہے ہیں دو لاکھ کا فون کیونکہ آج کل ہماری قیمتیں تو ایسی جا رہے ہیں آپ بہت اچھا ایک سمارٹ فون لیتے ہیں تو ڈیڑھ کونے دو لاکھ کا فون آتا ہے اب جو بیچنے والا ہے جو برینڈ وہ بیچ رہے ہیں وہ کیسے اس کو ایڈبرٹائز کرتا ہے کیا کیا اس کے اندر فیچرز رکھتا ہے کون کون سی اس کے اندر اس میں ایکسکلوسیو آئیٹمز ڈالتا ہے جو واقعی کسی اور فون میں نھی ہوتے اور جس کے پاس وہ فون ہوتا ہے وہ اس کو کیسے دکھاتا ہے اب جو خریدنے والا ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے مال اور جان سے کیا کیا محنت کرتا ہے کس کس دنیا کے کونوں میں جاتا ہے شہر کے کونے میں جاتا ہے کس طرح ایک دکان سے چیک کرتا ہے دوسرے سے چیک کرتا ہے کس طرح اپنے پیسوں کو سیو کرتا ہے کس طرح اس کے لیے پروٹیکٹیو چیزیں خریدتا ہے کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے یعنی شروع سے انٹر کوئی بھی آپ پروسس دیکھ لیں تو یہاں پر بات ہو رہی ہے جنت کی پروڈکٹ کیا ہے ہمارے پاس جنت آنے والی ہے اچھا آج کل کے دور کا ایک نیا فتنہ شروع ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں میں تو مجھے تو جنت کا کوئی لالچ نہیں ہے میں لالچی نہیں ہونا چاہتی میں تو ویسے ہی بس کروں گی کام دیکھیں صحابہ اکرام جو تھے جب وہ کوئی کام کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو موٹیویٹ کرتے تھے تو ان کو یہ بات کہی جاتی تھی وہ کہتے تھے ہمیں جنت کی خوشبو آتی ہے یعنی اس تیزی سے وہ پوچھتے تھے خوشی سے پوچھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بشارت دیتے تھے جو اشرا مبشرا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں تو ساتھ ہونی چاہیے دنیا میں بھی اگر آپ موٹیویشن کے بارے میں پڑھے تو کہا جاتا ہے کہ انٹرنزک موٹیویشن اینڈ ایکسٹرنزک موٹیویشن دونوں موٹیویشن جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو یہ جو موٹیویشن کا پیکج ہمیں دیا جا رہا ہے کہ آپ سودا کر لیں اگر آپ یہ سودا نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے لئے سب چیزیں بے مائنی ہو جاتی ہیں اور اس آئیت کے انگ میں کہا تھا وزالکہ ہوا الفاؤزالعظیم یہ بہترین سب سے بڑی کامیابی ہے اٹموس سکسیس ہے ایک یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لیا فور جی پی آئی ہے اس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں یہ ہوتا ہے فاؤزالعظیم کسی جگہ پہ گھر بناتے ہیں اس سے بڑا گھر کسی کا ہی نہیں ایک ٹالسٹ بلڈنگ بن گی اس سے ٹالسٹ بلڈنگ اب وہ آرکیٹیکٹ بھی کہتا ہے کہ فی زمانہ نہیں بن سکتی ایک آپ نے کوئی جیونڈی لے لی ہے وہ ایسا ایکسکلوسیف یونیک پیس ہے کہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہے بس بھی فاؤزالعظیم اٹموس کامیابی ہوگی تو وہ اٹموس کامیابی کے پیکج کے لیے ایک مومن کو کیا کرنا ہوگا اپنے نفس کو اور اپنے مال کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہوگا ہر وقت اپنے آپ کو بتانا ہوگا مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے بحث کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے لڑنے کی مجھے کیا ضرورت ہے فرسٹریٹ ہونے کی مجھے کیا ضرورت ہے اپنی میں میں رہنے کی اپنی انا کو کرنے کی میں تو اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ جب اللہ تعالی نے ان سے کہا تھا تو وہ جب بھی کوئی معاملہ آتا تھا تو کیا کہتے تھے اسلام تولی رب العالمین میں نے اپنا میرے رب تیرے سپورٹ کر دیا تو ہمیں یہ ایٹیچیوڈ بنانا ہوگا اگر آپ ہر جگہ رکھ کے بحث کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اچھا ایک سکولر تو یہ کہہ رہے تو ایک تو کہہ رہے پردہ کر دوسرے کہہ رہے نہیں پردے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو کہہ رہے کہ یہ کر سکتے دوسرے کہہ رہے نہیں ایسے نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں ہم اللہ کے ساتھ جب سودا کرتے ہیں کونٹریکٹ ہمارا اللہ تعالی کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کو بیسک کونسیپ تو ہر جگہ سے صحیح سمجھ آ جائیں گے یہ ایمانیات کی بیسک تو آپ کو اتنی سمجھ آ جائیں گی کہ آپ کو پتا چل جائیں کہ یہ کونٹریکٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ مجھے اپنے مال اور جان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور پھر اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون کیا ہے وہ اللہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ توبہ قتال کے بارے میں جہاد کا حکم ہے یہاں پہ کہ وہ پھر اللہ کے راستے میں جانے سے ڈرٹے ہی ہیں گھبراتے نہیں ہیں اگر جہاد کا کوئی موقع آتا ہے تو مال اور جان سے آگے بڑھتے ہیں ان کے نزدیک اپنی جان کو بچانا جو ہے وہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا اللہ کا حکم کرائٹیریا ہے لیکن اب ہم اگر اپنے پر بھی اپلائی کریں فرض کریں آپ کہتے ہیں میں تو ابھی جہاد کے لیے نہیں نکلی ہوئی میں تو کہیں قتال کے لیے نہیں نکلی ہوئی تو میں کیا کروں کیا ہمارے لیے اپنے گھروں سے نکل کر سوسائٹی کا حصہ بننا ایک جہاد کی طرح نہیں ہے کیا ایسے نہیں ہیں کہ کہیں پہ لوگ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں آج کل کا یوت جس طرح کے ایشو سے گزر رہا ہے پیر پریشر پیک پہ ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرگز ہیں نشے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی ایڈکشنز ہیں پھر تعلقات کی خرابی ہے یہاں پہ صلح رحمی نہیں ہو رہی ہے قطع تعلقیہ ہو رہی ہے جھوٹ ہے فریب ہے یعنی روز ایک مجاہدہ ہوتا ہے ایک اللہ کا حکم ماننے کے لیے آج آپ نے فیصلہ کیا کہ بس اب سے میں نے اپنا نفس اور اپنا مال اللہ کے ساتھ حوالے کر دیا میں نے یہ سودا کر لیا میں نے یہ کانٹریکٹ کر لیا مجھے جنت چاہیے میں سارے کام وہ کروں گا جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں آپ دیکھیں آپ کا ٹیسٹ شروع ہو گیا آپ کے سمجھیں وہ جہاد شروع ہو گیا فیص ابیل اللہ صبح سے شام تک اتنے اپورچونٹیز آئیں گے کہیں کوئی آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہے اور آپ اندر سے آپ کا دل مچل رہا ہے میں بھی کچھ بولوں کہیں پہ کوئی آپ کو غصہ دل آ رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو استغفار پڑھ پڑھ کے چھپ کر آ رہے ہیں کہیں پہ کوئی کچھ معاملہ کہیں پہ کچھ معاملہ کونٹیمیوس ایک سٹرگل کا سین چل رہا ہے تو یہ ہمیں ایک سپ کرنا پڑے گا پیکج ہمیں ایک سپ کرنا پڑے گا کہ جس دن میں نے یہ کہہ دیا کہ بس میں نے سودا کر لیا ڈیل ہو گئی اب میں پابند ہو گئی ہوں اب میرے ارگرد آئیں گے مسئلہ مسائل بہت سے لوگ کرٹیسائز کریں گے بہت سے لوگ تنگ ہوں گے تنگ کریں گے کورنر کریں گے لیکن that's how it is مجھے رہنا ہے اور مجھے اللہ کے حکم کے مطابق رہنا ہے یہ میں نے خود سوچ سمجھ کے بات کی تھی میرا ایم بہت ہائی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ ایک سولجر ہوتا ہے جب اس کو بلایا جاتا ہے کہ جی آپ کی سکس منس کی ٹریننگ ہے پھر آپ آرمی میں فوج میں بھرتی ہوں گے اور اتنی مشکل ایکسرسائز کرائی جاتی ہیں اور کتنے فخر سے سب گھر والے بھی اور وہ خود بھی بتاتا ہے کہ ہم تو یہ یہ کرتے تھے اور اتنی اتنی دیر کی ہماری ڈریلز ہوتی تھی اس طرح ہمارا سکیمنا بیلڈ کیا جاتا تھا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں کسی نے کوئی بات کہہ دی کہیں بھی کوئی مشکل ہو گئی کوئی دنیا چلی گئی تو ہم سوچیں یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میں تو بڑی چیز کو ایم کر رہی ہم اور پھر کیا وعدن علیہ حقہ فِت توراتی والانجیل والقرآن ایسے معاملات میں آج کے دور کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کیا مانتے ہیں اوثینٹک ریفرنسز وہ کہتے ہیں کہ جی کدھر ہے آپ کا ریفرنس آپ ریفرنس تو دیں مجھے بتائیں تو سی تو پھر کیا ہے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں یہ وہ وعدہ ہے جو کہ حق ہے اور یہ آپ کو سارے الہامی جو کتب ہیں ان سب میں مل جاتا ہے تورات میں مل جاتا ہے انجیل میں مل جاتا ہے قرآن میں مل جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ وعدہ سب کے ساتھ کیا اور اس وعدے کی حقیقت جاننے کے لئے ہم الہامی کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں اللہ کے کلام کی طرف دیکھتے ہیں